موسیقی سند مدرسد الاسلام کو یکم ستمبر 1885 میں خان بہادر حسن علی افندی نے قائم کیا تھا اس سے دس سال قبل 1875 میں سرسید احمد خان علی گرڈ میں مسلمانوں کا پہلا جدید تعلیم ادارہ قائم کر چکے تھے اس طرح سند مدرسد الاسلام برے صغیر میں مسلمانوں کا علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کے بعد دوسرا اور پاکستان کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے سند مدرسد الاسلام کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایسے رہنمہ پیدا کیے جنہوں نے سند صوبے کی بمبئی سے الہد گی اور پھر قیام پاکستان میں مرکزی کردار ادا کیا اور ان میں بلا شبہ سر فہرست ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا قائد اعظم محمد علی جنا کی اپنی اس مادر علمی کے ساتھ تین بڑی وابستگیاں رہی ہیں پہلی یہ کہ انہوں نے اپنے تعلیمی کریئر کا سب سے زیادہ عرصہ سند مدرسد الاسلام میں گزارا جو ساڑھے چار برسوں پر محیط تھا انہوں نے جولائی اٹھارہ سو ستاسی سے لے کر جنوری اٹھارہ سو بانوے تک سند مدرسد الاسلام میں تعلیم حاصل کی ان کی دوسری بڑی وابستگی یہ تھی کہ انہوں نے سند مدرسد الاسلام کو انیس سو تنتالیس میں اسکول سے کالج کا درجہ دیا قائد اعظم محمد علی جنا اپنی اس مادر علمی سے کتنا پیار کرتے تھے اس بات کا اندازہ ان کی اس تقریر سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے سند مدرسد الاسلام کو کالج کا درجہ دینے کے موقع پر مناکدہ تقریب سے کی تھی قائد اعظم محمد علی جنا نے فرمایا تھا I know every inch in the splendid grounds of this institution and it is no wonder if I am a bit sentimental in opening a college here although after 55 years every inch of these splendid grounds where I took part in various games I know بانی پاکستان کے اپنی مادر علمی کے ساتھ تیسری بڑی وابستگی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آخری وسیعت کے تحت اپنی ذاتی ملکیت کا تیسرا حصہ سند مدرسد الاسلام کے نام کر دیا سند مدرسد الاسلام کو یونیورسٹی کا درجہ 16 فروری 2012 کو ملا اس دن حکومت سند نے اس تاریخی دارے کو یونیورسٹی کا چاٹر دیا یہ عظیم الشان کارنامہ سند مدرسد الاسلام یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے 1994 سے سند مدرسد الاسلام کے پرنسپل کے عہدے کی ذمہ داری سمحالتے ہوئے شروع کی تھی 1994 میں جس وقت ڈاکٹر محمد علی شیخ نے اس ادارے کے پرنسپل کا عہدہ سمحالا تو اس وقت سند مدرسد الاسلام کی حالت بہت ہی خستہ تھی یہ ایک روایتی سرکاری سکول کی شکل اختیار کر چکا تھا لیکن ڈاکٹر محمد علی شیخ کی کوششوں اور کاوشوں کی بدولت بلاخر سند مدرسد الاسلام کو پہلے ملک کے ایک نمائی تعلیمی ادارے کا تشخص حاصل ہوا اور پھر اسے یونیورسٹی کا درجہ ملنے کا خواب بھی پورا ہو گیا سند مدرسد الاسلام یونیورسٹی میں اس وقت پانچ تعلیمی شوائجات کائم ہیں جو کہ شوائے بزنس administration and management science شوائے computer science شوائے media and communication studies شوائے environmental science اور شوائے education ہیں ان شوائجات میں undergraduate, graduate اور پی ایس جی پروگراموں میں تعلیم دی جاتی ہے بزنس administration department consistently endeavors to produce market leaders who would take business leadership roles in the public and private sector موسیقی key to my transformation is that I always did something that I was a little bit afraid of and I think that's how you grow, that's how you keep yourself moving department of computer science is offering MS computer science, PhD computer science in conjunction with the undergraduate program BS computer science سند مدرسد الاسلام university has empowered me enough that I am working as a freelancer in web development the allied department has teachers who teach compulsory courses such as maths, slamiyat and english I am an english teacher and I think being an english teacher one of the biggest responsibilities apart from teaching english to the students is to provide them counselling, mentoring them and their confidence building and which is what we do the best here basically department of media and communication studies emphasizes on the study of global media and culture media history, visual culture, screen studies, political communication, media activism and peace journalism I am Abdul Bari and I am the student of department of media and communication studies we the students of department of media studies are trained to critically analyze the ways in which media effects, reflects or influence the world the department of environmental sciences is making our student attitudes towards the environment through arranging seminars, conferences, workshops and celebration of important days of environment the department of education is equipped with modern technology we are not only providing the best quality education written into the society but organizing seminars, workshops and different activities for the students and researchers for the purpose of research and innovation Thank you so much Thank you so much Thank you Thank you Thank you Main building Main building में इस वक्त शुबा मीडिया और कम्यूनिकेशन स्टाडीज और शुबा एजुकेशन के साथ और अडिटोरियम सेनिट होर और दीगर सहुलियात मौजूद हैं इसी इमारत में इंतिजामिया के दफातिर भी मौजूद हैं सिन्ध मदरसुतल इसलाम युनिवरस्टी की दूसरी अहम इमारत तालपूर हाउस 1901 में काइम किया गया था इसमें तीन शुबाइजात काइम हैं जिनमें शुबाइ बिजनिस अड्मिनेस्टेशन और मैनेजमेंट साइंस शुबाइ कंप्यूर साइंस और शुबाइ इन्वार्मेंटल साइंस शामिल है इस इदारे की एक और कदीम इमारत यहां की लाइबररी है यह इमारत 1898 में प्रिंसिपल की रहाईशगा के तौर पर काइम की गई थी قدیم امارات میں اس ادارے کی شیعہ اور سنی مساجد بھی شامل ہیں جو اٹھارہ سو نوے کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی اپنے طالب علموں کو میاری تعلیم اور جدید سہولیات فراہم کرنے کی وجہ سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور یہی حیثیت اسے ملکی دیگر سرکاری جامعات سے ممتاز کرتی ہے یونیورسٹی میں طالب علموں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کمپیوٹر لیبز اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات موجود ہیں یہ ادارہ پاکستان کے ان چند اداروں میں شامل ہوتا ہے جہاں جدید ترین کیمپس مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے داخلے سے لے کر ڈگری کے حصول تک تمام مراحل خودکار تائیقے سے کمپیوٹر کے ذریعے عمل میں آتے ہیں سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں ایک شاندار لائبری بھی موجود ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے جن میں ایک روایتی اور دوسرا ڈیجیٹل حصہ ہے لائبری میں کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن میں نایاب کتابیں شامل ہیں لائبری میں کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ریسرٹ جنرلز بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائبری میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کے تحت جنرلز کے مطالعے کی بھی سہولت موجود ہے یہاں پر ایک تاریخی جنہ میوزیم بھی قائم ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے تعلیمی ریکارڈز اور یادگاری اشیاء کے ساتھ ساتھ دیگر سابق طالب علموں اور ادارے کے بانی حسن علی افندی کی یادگاری اشیاء محفوظ کی گئی ہیں سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں آفیس آف ریسرچ انویشن اور کمیشنلائزیشن کالیٹی انہینسمنٹ سیل اور ڈیریکٹریٹ آف سٹورنٹ افیرز اینڈ پلیسمنٹ بھی قائم ہے یہ تمام شبہ جاد الگ الگ طور پر سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی میں تحقیقی عمل کو تقویت دینے اور تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے ساتھ فیکلٹی اور دیگر سٹاف کی ریگولر تربیت کے لیے ٹریننگ پروگرامز منعقد کرتے ہیں اس کے ساتھ طالب علموں کی ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیتے ہیں سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی کے پاس ایک جدید ترین ٹیلیویشن سٹوڈیو بھی موجود ہے جہاں پر تلبہ اور تالبات مختلف پروگرامز ریکارڈ کرواتے ہیں اس طرح وہ اپنی تقنیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں ٹیلیویشن سٹوڈیو کے ذریعے تیار کردہ پروگرامز یونیورسٹی کے ویب چینل www.smiu.tv پر دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں یونیورسٹی کے قیام کے بعد محترم وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ کی انتھا کاوشوں کے نتیجے میں SMIU FM 96.6 کا سنگے بنیاد دسمبر 2013 میں رکھا گیا اس کے ایک ہی سال بعد جولائی 2014 میں پیمرا کی جانب سے کیمپس ریڈیو کو بقاعدہ لائسنس جاری کر دیا گیا SMIU FM کی فریکوینسی 96.6 ہے جس کو یونیورسٹی سے 10 کلومیٹر تک کے دائرے میں مینویلی ٹیون ان کیا جا سکتا ہے جبکہ ویب سائٹ www.smiu.fm پر 24 گھنٹے بلا تاتل سنا جا سکتا ہے جب SMIU FM 96.6 کا آغاز ہوا تو نشریات صرف 3 گھنٹے تک محدود تھی جو کہ کچھ ہی عرصے میں 6 گھنٹے تک جا پہنچی اور اب یہ دورانیاں 4 سال کی مختصر مدد میں 24 گھنٹے کی نشریات تک جا پہنچا ہے SMIU FM 96.6 کے پروگرامز میں SMIU سے متعلق خبروں، تعلیم اور تفریح پر خاص توجہ دی جاتی ہے یونیورسٹی میں موجود شوبہ جات کی تفصیل کے ساتھ قومی اور بنل اقوامی اہمیت کے حامل دنوں پر خصوصی پروگرامز بھی نشر کیے جاتے ہیں SMIU FM 96.6 پر اس وقت 24 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں مجموعی طور پر 10 پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں جن میں سرے فہرست ہے پروگرامز 100 عظیم شخصیات اس پروگرام کا مقصد دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی کہانیاں سننے والوں تک پہنچانا ہے پروگرام سرچ اینڈ ریسرچ ہر منگل کو آنےر کیا جاتا ہے جس کا مقصد ہے زندگی کے ہر میدان میں ہونے والی ریسرچز اور سٹاڈیز سامائین تک پہچانا پروگرام صحت اور زندگی میں انسانی صحت سے جڑے ہر معاملے پر بات کی جاتی ہے ایک اور پروگرام ہے سکولرشپ ان فوکس اس پروگرام میں ہم سٹورنٹس، فیکلٹی اور ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف کو دنیا کے ہر کونے سے آفر کی گئی سکولرشپ سے آگاہ کرتے ہیں ایک اور پروگرام جو کہ SMIUFM 96.6 پر اس وقت نشر کیا جا رہا ہے وہ ہے ہکایتیں اس پروگرام کے ذریعے ہم سننے والوں تک سبق آموس کہانیاں اور واقعات پہنچاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں خصوصی ویکنڈ سپیشل پروگرامز کی ہر ہفتے کو SMIUFM 96.6 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سیر پاکستان کی اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان کی سیر کراتے ہیں اور ہر اتوار کو پروگرام دنیا میرے آگے میں ہم آپ کو دنیا کی سیر کراتے ہیں اور ساتھ ہی سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی کے انٹرنیشنل لیڈرشپ پروگرام کے ذریعے UK, چائنا, ملیشیا اور ٹرکی جانے والے طالب علم اپنی خوبصورت تجربات کو سننے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سب پروگرامز کے علاوہ روزانہ SMIU گزیٹ کے نام سے SMIU نیوز بولٹن بھی نشر کیا جاتا ہے اس بولٹن میں طالب علموں کی رہنمائی کے لیے ایڈمیشنز، ایکزینز، ایونس، فیسٹیولز اور گیس لیکچرز کی تفصیلات شیئر کی جاتی ہیں SMIU گزیٹ اردو، انگلیش اور سندھی زبان میں نشر کیا جاتا ہے SMIU FM 96.6 کے پاس ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ بیشتر نامور بینل اقوامی نشریاتی اداروں کے ساتھ اس کا اشتراغ بھی ہے جن میں DW ریڈیو، VOA، BAM ریڈیو نیٹورک اور Loyal Books شامل ہیں SMIU FM 96.6 کیمپس ریڈیو کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بلکل تیار ہے اب باقاعدہ 24 گھنٹے کی لگتار نشریات یقینی طور پر ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس ریڈیو کے ذریعے ہم طلبہ کو مکمل پروفیشنل ٹریننگ فراہم کرتے ہیں تاکہ جب وہ فیلڈ میں قدم رکھیں تو پہلے ہی دن سے اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کی لیے تیار ہو SMIU کیمپس ریڈیو جدید دور کی تمام سہولیات اور جدید ترین آلات سے آراستہ ہے SMIU FM 96.6 کا مقصد ہے کہ طلبہ پری پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن، ریسرچ اور سکرپٹ رائٹنگ جیسے شعبوں میں بھی مہارت حاصل کریں جس کے لیے خاص مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور اسی تربیت کے نتیجے میں طلبہ خود کو منوا کر ریڈیو کلیے پروگرامز تیار کرتے ہیں اس وقت سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کے سٹی کیمپس چند تاریخی امارت میں قائم ہے جو ایک صدی سے زائد عرصے کی تعمیر شدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی چاہتے ہوئے بھی زیادہ طالب علموں کو داخلے دینے سے کاثر ہے اس ضرورت کے پیش نظر سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی اپنے دو نئے کیمپسز قائم کر رہی ہے جن میں سے ایک ملیر کیمپس اور دوسرا ہاگزبے کیمپس ہے ایک سو اکڑ پر محید ملیر کیمپس کا تعمیراتی کام جاری ہے یہ زمین حکومت سندھ نے سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کو دی ہے جبکہ اس کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک عرب ستاون کروڑ روپے منظور کیے ہیں the concept of that campus is a university in a garden so there is a lot of greenery and the campus is going to be environment friendly this campus will definitely take quite some time and I expect that it may take about 10 years Hawksbeek campus کے لیے بھی حکومت سندھ نے 10 اکڑ کا ایک پلوٹ دیا ہے یہاں پر ایک برنل اقوامی میار کا institute of information and communication technologies تعمیر کیا جائے گا ان دو کیمپسز کے علاوہ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کے سٹی کیمپسز کے ایک اہم پلوٹ جو حالی میں قبضہ گیروں سے خالی کر آیا گیا ہے اس پر بھی academic block تعمیر کیا جا رہا ہے تینوں project کے مکمل ہونے کے بعد سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی کے تین کیمپسز ہوں گے جن میں 30,000 سے زائد طالب علم مختلف شعبہ جات میں برنل اقوامی میار کی تعلیم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی جلد برنل اقوامی میار کی جامعہ کی حیثیت میں پاکستان کا نام روشن کرنا اپنا مقصد بنا چکی ہے ہمارا خواب آسمان کی بلندیوں سے آگے جانا ہے قائد عاظم محمد علی جنہ کی مادر علمی ہونے کے عزاز کے ساتھ سندھ مدرشت الاسلام یونیورسٹی پاکستان میں تعلیم عام کر کے ایک مثالی ادارہ بننا چاہتی ہے کیونکہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا Youth is the Nation Builder اور اس عظیم ادارے کا بھی یہی مقصد رہا ہے Enter to learn, go for to serve